نماز بھائی آپ کا بہت بہت سواگت خوش آمدید اور بہت بہت بدھائی جی شکریہ جی ہاں دل لیک میں آخر کار آپ نے کمل کھلا دیا دیکھیں جمہو کشمیر کے چناؤں میں خاص کر وہ پارٹیاں جو یہ کہتی تھی کہ جب وہ الگ الگ بھی تھی تب بھارتی جنتہ بارٹی کی انٹری نہیں ہو سکی اسیملی میں یا لوگ سبح کے چناؤں میں ہمیں 1.6% اور پچھلے بار 2.9% میکسیمم ووٹ ملے تھے اس بار ہماری جو طاقت ہے وہ بڑھی ہے ہمارے سامنے کوئی بھی پارٹی اکٹھے ہوئے بینا لڑ نہیں سکتی تھی اور ہمیں کافی تین سیٹ تو ہم جیتے ووٹ سے اور ہرمین 32 ووٹ سے انانتناک کلگام ایسی سیٹے ہیں جو ہم بہت کم مارجن سے وہاں پر نہیں جیت پائے لیکن ایک اچھا سندیش گیا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی ایک بڑھتی ہوئی یہاں کی طاقت ہے ہم وہ پارٹی ہیں جو دو سے تین سو تین پہنچے ہیں اور جب ہم نے انٹری گھاٹی میں بھی ڈل کے اندر بھی کمل کھلا دیا ہے گھاٹی میں بھی کمل کھلا دیا ہے تو یہ بات مان کر چلیے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی ایک بڑھتی ہوئی طاقت ہے اور جنتہ نے ہمیں ساتھ دیا ہے پارٹی کتنی سیٹ جیتے نہیں جیتے سوال یہ نہیں سوال یہ ہے کہ جمہوریت جیتنا چاہیے اور جمہوریت جیتی ہے جمہوریت رہے گی تو انسانیت بھی رہے گی اور کشمیریت بھی رہے گی جیہاں شانوازی جنہیں آپ گینگ کہتے تھے گپکار گینگ ان کا دب دبہ برقرار دکھائی دے رہا ہے ہاں وہ تو گینگ اپ ہوئے ہی تھے وہ ان کو خود پہ بھروسہ نہیں تھا ایک دوسرے سے مل کر چناؤ لڑے اور ضرور ہے کہ وہ یہاں کے اسٹیبلش پارٹی تھے وہ پرانی پارٹی تھے وہ خاندانی پارٹی تھے وہ ڈائنسٹری والی پارٹی تھے ان کو تو ان کے ہی ورکر ہیں ہمارے یہاں تو ہمارے ورکر کی تو کئی کی حتیہ ہوئی ہیں اور بڑی مشکل سے گھاٹی میں بھارتی جنتہ باڈی بہت طاقت سے کھڑی ہوئی ہے تو ان کی سیٹیں ہم نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ ہماری سیٹیں بہت زیادے آنے والی ہیں ہماری سیٹیں جتنی ہم نے یہ کہا تھا ہر سٹیٹمنٹ میں کہا تھا کہ ہم گھاٹی میں کمل کھلائیں گے اور کمل کھلا دیا ہے کوئی چاہے یا نہ چاہے کمل تو کھل گیا جیہاں کمل کھل گیا شانوازی لیکن کشمیر کے لوگوں نے تین سو ستر ہٹنے کے بعد جو وشواز جتایا ہے آپ کو یہ لگتا ہے کہ اب تین سو ستر پر بحث ختم ہو جائے گی نہیں یہ تین سو ستر کی کوئی بحث بچی نہیں ہے تین سو ستر تو اب اس کے بارے میں کوئی چرچہ ہی نہیں میں تو پورے چناؤں میں نہیں دیکھا کہ کوئی مجھ سے مل کر تین سو ستر کی بات کرنے والا ہوگا کچھ لوگ دلی میں بیٹھ کر تین سو ستر کرتے ہیں کچھ کشمیر کے نیتا اپنا رونا رونے کے لیے تین سو ستر پر بولتے ہیں لیکن ہم لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اکٹھ ہو کر یہاں پر عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں نرندر موڈی جی کے نیترط میں ہم وکاس چاہتے ہیں جمہو کشمیر کی ترقی چاہتے ہیں جمہو کشمیر کو ٹوریزم کے نام سے پہچان دلانا چاہتے ہیں جو لوگ بھی انڈیا نیوز دیکھ رہے ہوں گے ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج اتنے ٹوریسٹ یہاں ہیں کہ کوئی کمرہ خالی نہیں آپ سونمرگ جائیے گلمرگ جائیے پہلگام جائیے کیونکہ بڑی تعداد میں ٹوریسٹ آنے لگیں جب چناؤ ہوتا ہے ڈیمکریسی جیتتی ہے تو سب کچھ جیتتا ہے اور جمہو کشمیر کے لوگوں کے پاس جو روزگار کی ایسے تو کرونا کال میں آپ جانتے ہیں کہ لوگ ویدیش نہیں جا رہے ہیں یورپ نہیں جا رہے ہیں تو ان کے لئے سب سے اچھی جگہ جمہو کشمیر ہو سکتی ہے بڑی تعداد میں جمہو کشمیر میں ٹوریسٹ آڑ ہیں ہم چاہتے ہیں یہاں کے لوگوں کو روزگار ملے ہم چاہتے ہیں یہاں کے لوگوں کو ترقی ملے ہم چاہتے ہیں کہ جمہو کشمیر میں ڈیمکریسی کی جو جرے ہیں جو موریت کی وہ مضبوط ہو پردان منطری نیرندر مہدی جی دل کھول کر جمہو کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہم یہ مان کر چلتے ہیں کہ یہ جو نتیجہ یہاں آج آیا ہے یہاں جو کمل کھلا ہے گھاٹی میں بھی ہم جمہو میں تو ایک مضبوط پارٹی کے طور پر پہلے سے اسٹیبلش ہیں وہاں ہم نے قریب اکھتر سے زیادے سیٹ جیتی ہے ایوائلی میں بھی جو ہم نے سیٹیں یہاں جیتی ہیں تو یہ شروعات ہے جب شروعات اتنی اچھی ہے تو سمجھئے آگے انجام کیسا ہوگا شانواز بھائی اس کا سیدھا سنکیت اور سندیش پاکستان ہمارے پڑوسی ملک کو بھی جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی بھی آنکھیں کھل جائیں گی جس طرح سے الگاؤواد کو وہ لگاتار الگاؤواد اور آتنکواد کو ہوا دیتے رہے ہیں نہیں یہ صحیح ہے کہ جو ہمارے یہاں بھی کچھ لوگ ہیں جو کہتے تھے کہ چائنہ کو بزا لیں گے پاکستان سے بات چیت کرو اور پاکستان تو جمہوریت میں یعنی انڈین کانسٹیوشن کے تحت کوئی بھی کام ہو چاہے وہ چناؤ ہو ستے تو وہ بہت پریشان ہوگا آج تو ان کو نیند نہیں آئے گی کیونکہ جمہوریت اور مضبوط ہوئی ہے جو کشمیر گھاٹی میں بھی جمہو میں بھی جمہو کشمیر کی جو لوگوں کی طاقت ہے وہ جمہوریت ہے اور پاکستان کبھی نہیں چاہتا کہ وہ اس طاقت کو بڑھنے دے تو آج تو جمہوریت جب جیتے گی تو ہمارے جو دشمن ہیں ان کو تو اس پر دکھ ہو گئی جی کھاندانی گرور اور کھاندانی سرور بھی اس سے کم ہوگا آپ کو لگتا ہے کشمیر کے کچھ ایسے کھاندان ہے جس کو لے کر یہ تھا کہ یہاں پر چناؤ نہیں ہو سکتے اگر ہوں گے تو کوئی اور نہیں آ سکتا تو ان نتیجوں کے بعد یہ بھی کہا جائے کہ کھاندانی گرور اور کھاندانی سرور یہ بھی ضرور کم ہوگا شانواز بھائی نہیں جو لوگ دیکھئے کھاندانی گرور تو یہ رہتا ہی ہے کہ فیملیز ہیں تین فیملی ہیں نیرو گاندی فیملی عبداللہ فیملی مفتی فیملی اس کے علاوہ تو کسی کو آج تک ان لوگوں نے آگے آنے نہیں دیا تو یہ ڈائنسٹری پولٹیکس یہاں اب نہیں چلنے والی ہے بی جے پی کے انٹری ہو گئی ہے اور بی جے پی کے انٹری ہونے کا مطلب ہے دیکھیں جمہو کشمیر میں تو جمہو کشمیر کے پورے ریزلٹ کو دیکھیں گے تو ہم کافی سیٹے 72 سے زیادے سیٹے 73 سے زیادے سیٹےوں کو جیتے ہیں اور جو گپکار ایلائنس کے لوگ ہیں گینگ کے لوگ انہوں نے بھی سیٹے جیتی ہے کانگریس تو ہم سے بہت پیچھے رہی ہے جمہو کشمیر جو اپنی پارٹی ہے اس نے بھی کافی بڑی انٹری لی ہے جو انڈیپرنڈنٹ جیت کر آئے ہیں اس میں جو باون سے زیادے آپ کو دیکھ رہے ہیں اس میں زیادے تر بھارتی جنتہ پارٹی کے سپورٹڈ ہیں تو یہ ایک بڑی بات ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی خوشکبری ہو نہیں سکتا ہے شانواز جی وپک شاہ پر یہ آروپ لگا رہا ہے کہ جب جب انہوں نے کوئی پہل کی تو آپ نے کبھی ایڈی کبھی این آئی اے اور تمام ایجنسیوں کا استعمال کر ان کو دبانے اور کچلنے کی کوچش کی لیکن آپ کا جمہو ریجن میں جو پردرشن ہے سامبہ کٹھوا ادھمپور یہاں پر شت پرتیشت آپ لوگوں نے ثابت کیا ہے کہ یہاں دنگ کا بی جے پی کا یہ دیکھیں جمہو ہماری جو سامبہ کا کٹھوا کا یہ سب علاقہ ہے یہ سب ہمارا ادھمپور کا اس میں بی جے پی کی جڑیں بہت گہری ہیں ہم بہت وہاں کی ایک اسٹیبلش پارٹی یہاں وہاں ہمارے ایمیلے جیتے رہیں ایم پی جیتے رہیں گھاٹی میں کبھی بھی ہم یہاں پڑ کبھی اسیمبلی کا یا لوگ سوا کا کوئی چناؤ نہیں جیتے یہ اتحاس میں یہ لکھا جائے گا کہ پہلی بار بھارتی جنتہ پارٹی جب زادے ووٹ ہوا تب اس میں یہاں ڈی ڈی سی کا چناؤ جیتی اور ہماری جڑیں یہاں گہری ہو رہی ہیں ہم آتھنگواد سے بھی مقابلہ کر رہے ہیں ٹیرزم کے خلاف آواز بلند کرتے ہوئے بھارتی جنتہ پارٹی کے کارکرتا پوری طاقت سے لگے ہوئے ہیں اور وہ جان ہتھیلی پر لے کر کام کرتے ہیں اور ایک اچھی سفلتہ ہمیں یہاں ملی ہے شانواز جی میں مجھے پتا ہے آپ کی ویستتہ اور آپ کے چہرے پر لگاتار جو تھکان میں دیکھ رہا ہوں پچھلے ایک مہینے سے آپ ڈیرہ ڈالے ہوئے کشمیر میں میری جانکاری کے انوصار میں اکیبل آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا ان کا کیا ہوگا اب زمین پر راجنیتک سمی کران بدلیں گے جنہوں نے کہا تھا کہ تیرنگا نہیں اٹھاؤں گی تیرنگے کے نیچے چناؤں نہیں لڑوں گی کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب جمہ کشمیر کی سیاست میں اب وہاں پر جمینی حقیقت بدلے گی نہیں تیرنگا تو جو اٹھانے کی نہیں اٹھانے کی بات کرتی تھی تو تیرنگے کے نیچے ہی تو چناؤں لڑ لیا انہوں نے قبول کر لیا اپنی غلطی مان لی اور انڈین کنسٹیچوشن کے نیچے ہی چناؤں لڑا ہے اور یہ نئے دور میں بھی چناؤں لڑا ہے وہ جو بھی فیصلے بھارت سرکار کے ہوئے اس پہ انہوں نے مہر لگا کر ہی تو چناؤں لڑا ہے اور اکیلے جیتنے کا مادہ نہیں تھا اور اکیلے جیتنے کا یقین نہیں تھا اس لئے تو گینگ اپ پھوکڑ چناؤں لڑا ہے اور میں مانتا ہوں کہ تیرنگا تو ہم نے ان کے گھر بجبیہرہ جہاں کی رہنے والی ہے مہبوبہ جی وہاں بھی جا کر تیرنگا لہڑا کر دکھایا سارے کشمیریوں نے سارے جہاں سے اچھا ہندو ستہ ہمارا یہ گایا اور ہم وہاں پر پوری طاقت سے وہاں پر اس علاقے میں بھی گئے تو سیٹیں یہ صحیح ہے کہ ہم نے انٹری لے لی ہے اور ہم نے کبھی امید نہیں کی تھی کہ ہم بہت زیادے سیٹیں یہاں پر جیتیں گے کیونکہ ہماری تو شروعات ہے صاحب ہماری تو کشمیر ویلی میں تو ہمارے چودہ سے زیادے کارکرتاؤں نے اپنی شہادت دیئے ایک پریوار کے تین کے تین کارکرتا کی ہتھیا ہو گئی ایک تین کارکرتا ایک گاری میں آ رہے تھے تینوں کو گولیوں سے بھون دیا گیا تھا اس کے باوجود اگر بھارتی جندہ پاٹی کا جھنڈا لے کر بھارتی جندہ پاٹی زندہ باد اور نیندر مدی زندہ باد یہاں کے ہمارے کارکرتا کر رہے ہیں اور اتنا شنگرز کر رہے ہیں کہ ساری جو پاٹیاں ہیں جو یہاں حکومت میں رہیں وہ اکٹھے ہو کر اگر ہمارے خلاف چناؤ لڑ رہی ہیں تو آپ بی جے پی کی طاقت کا احساس کیجئے جی شانواز جی آپ جاتے جاتے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں راجنیتک وشلے شک ہیں جو بیہار سے آتے ہیں اور آپ کے بہت بڑے مرید ہیں رشی پرکاش مشرا رشی شنکر مشرا وہ آپ سے ایک چھوٹا سا سوال لینا چاہتے ہیں اس کے بعد میں آپ کا اس ساکشاتکار کے لیے دھنواد کرتے ہوئے کیول یہی کہوں گا گر فردوس بر روح زمین امیہست 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 رشی مشرا سانواز جی میں رشی مشرا ایک سوال ہے آپ سے کہ تری سیونٹی بی جے پی کے لیے سیس بھارت میں ایک برماست کے رکھ میں بی جے پی استعمال کرتی ہے اور میں نے آپ کے ہر چناو ریلی کو جو جمہو انکسمین میں آپ سکریے تھے میں نے اس کو اوبزورب کیا ہے دیکھا ہے لیکن وہاں تری سیونٹی کو آپ نے استعمال نہیں کیا ہے تو کیا قارن ہے کہ سیس بھارت میں آپ تری سیونٹی کو ایک برماست کا روپے استعمال کرتے ہیں لیکن جمہو انکسمین جب جاتے ہیں تو تری سیونٹی کا استعمال آپ نہیں کرتے ہیں نہیں دیکھیں جو چیز چلی گئی اس کے بارے میں کیا بذکر کرنا پہلے دن میں آیا تھا تو میں نے کہا تھا کہ جمہو کشمیر میں اس کی چرچہ نہیں ہونی چاہیے ایک سوال کے جواب میں کہا تھا کہ تری سیونٹی کو دفنا دیا ہے اور یہ پھر کبھی واپس نہیں آئے گا آپ ڈیولیمنٹ پر چناؤ کریں تو ہم نے پورا چناؤ جو ہے ڈیولیمنٹ پر رکھا اور کرپشن فری جمہو کشمیر پر رکھا اور ڈینیسٹری فری جمہو کشمیر پر رکھا اس لئے آپ دیکھئے کہ قریب پچاس سے زیادہ نردلیے جیت کر آئے ہیں اور ہم لوگوں نے بھی سفلتہ پرابت کی ہے ہم پانچ چھ سیٹے ایسی ہیں جو بہت کم مارجن سے ہم لوگ آ رہے ہیں اور جمہو کشمیر میں تو کبھی بھی بھارتی جنتہ پارٹی کی جو انٹری ہے یہ سب لوگ روکتے تھے تو یہ مل کر بھی ہمیں نہیں روک سکے اور ہم لوگوں نے یہاں سفلتہ پرابت کی جی جی شانواز جی آپ انڈیا نیوز کے اس خاص کارکرم میں آپ جڑے اپنی رائے رکھی آپ کو پنشچہ ایک بار اور بہت بہت بدھائی اور اتنا ضرور کہتے ہیں کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سب کے وشواس کے ساتھ بھارت بلند ہے بھارت کا لوگتنتر بلند ہے بہت بہت دھنواد آپ کا بھارت کارکرم 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 کارکرم